موسیقی ان کے اندر کوویٹ کے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان رہا ہے پاکستان پہ تو اب اس پہ شاست پہ تھوڑی سی بات کر لیتی ہیں ابھی لیکن پہلے تو میں آپ کو ذرا یہ بتاؤں دو تین واقعات بڑے اہم ہو رہے ہیں اور دو تین واقعات بڑے اہم بہت اہم دورس نتائج ان کے مرتب ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریدہ مودی کی جو کانفرنس تھی جو انہوں نے منتخب تمام رہنماؤں کو تو نہیں بلایا تھا چودہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو انہوں نے بلایا تھا مقبوضہ کشمیر کے اور اس میں چار ازرائے آلہ تھے قالباً محمد مختی صاحبات تھیں فاروق عبداللہ صاحب تھے غلام نبی آزاد صاحب تھے عمر عبداللہ صاحب تھے اور باقی جماعتوں کی بھی نمائندگی تھی اس میں وہ ملاقات ناکام ہو گئی بری طرح اور اس کا کوئی علامیہ بھی جاری نہیں ہوا اور اندر جو ہے وہ جھگڑا ہوا ہے باہر آکے جو مرضی کہتے رہے ہیں آئی باتیں لیکن اندر جو ہے وہ جھگڑا اس بات پہ ہویا ہے کہ محبوبہ مختی صاحبہ نے آرٹیکل تین سو ستر اٹھانے کی بات کی ہے یہی بات جو ہے وہ راہل گاندی نے کی ہے یہی بات جو ہے غلام نبی آزاد نے کسی اور انداز میں کہی ہے اور یہی بات پھر مغربی بنگال کی جو بیانیہ ایک تھا یعنی کے نہیں نہیں الگ الگ بات سب کی مطلب سب نے ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی مشترکہ بات آگے چلے تو وہ مشترکہ بات نہیں ہو سکی کچھ تو اپنے کچھ تو اپنے تین سو ستر تو ختم کر چکے ہیں نا بات یہ ساری میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علطہ بخاری صاحب ان کے اپنے تھے دیکھیں کچھ پارٹیاں ان کے اپنی تھی کچھ پارٹیاں تھیں جن کا ان کا خیال تھا کہ ان کے اوپر ہم نے اپنا کام مکمل کر لی ہے جیسے محبوبہ مفتی صاحبہ کے ہم نے کچھ رشتاروں کو چھوڑ دی ہے پچھلے ہفتے تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے ایک علامیہ سے آ جائے گا وہ علامیہ سے سامنے نہیں آیا اور کوشش ہوتے رہی کہ ایک اس کے بعد ایک ایگریمنٹ یا ڈیکلریشن یا کوئی اکھٹی پریس کانفرنس میری بات ہوئی وہاں پہ کچھ لوگوں سے جو میڈیا کے لوگ تھے جو کھل کے نہیں بات کر رہے ہیں اپنے میڈیا پہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کی گزارش کی گئی کہ پریس کانفرنس اگھٹی کر لیں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں کریں گے وہ گاڑیوں میں بیٹھے اور الگ الگ بات سب کر کے نکلے کسی نے کہا تین سو ستر بحال ہونا چاہیے کسی نے کہا یہ ہونا چاہیے کسی نے کہا یہ ہونا چاہیے کسی نے کہا یہ ہونا چاہیے کسی نے یہ ہونا چاہیے تو وہ ٹائن تین سو ستر کی چونکہ بات ایک نے کر دی اور ممتاب انرجی نے مغربی بنگال سے واز اٹھا دی ٹھیک ہے تو اور راہل گاندی نے بھی کر دی اور پھر اس کے بعد میں وہ آفتی نے بھی کر دی اب اس کے بعد واروک عبداللہ بھی مجبور ہوں گے اس کو کرنے کے لیے غلام نے تو یہ سارا ٹھوس ہو گیا پلائن اور اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں سے ہنگامی طور پر آئے تھے آہ عدید جیول صاحب دو شمبے سے دو شمبے میں تھے نا دو شمبے میں وہ جو کانفنز ہو رہی تھی تو یہ تو ہو گیا معاملہ ٹھوس اور یہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے کامیاب ہونا چاہیے تھا تاکہ ایک بات آگے تو بڑھتی کسی نہ کسی انداز میں بات آگے بڑھتی مذاکرات کا ختم ہونا ڈیڈ لوگ ہو جانا اور کسی بات پر اتفاق نہ ہونا اور یہ جو بات میں نے بھی وہاں کے ایک ان کے ایک میڈیا گروپ کے بڑے سینئر ان سے پوچھی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ پریس کانفرنس کسی طرح ہو جائے کوئی علامیہ جاری ہو جائے کوئی ایک ساتھ بات کر لیں لوگوں سے کھڑے ہو کے لیکن چونکہ تو پھر یہ ہوا کہ وہ مائک لے کے سب گاڑیوں میں بیٹھے ہوں ساتھ کھڑے ہو کے بات بھی نہیں کریں گے ایک دوسرے کے یہاں تک اختلافات پیدا ہوئے اچھا اب یہ جو تو ایک اگر اتفاق کے رائے پیدا ہو جاتا تو اس کے نتیجے میں کوئی بات آگے بڑھتی کسی نہ کسی انداز میں جو کشمیر کے لیے مقبوضہ جمہو کشمیر کے عوام کے لیے کوئی اچھی قبر لے کر آتی لیکن اب وہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا تین سو ستر کیسے ہٹے گا رہے گا کیا ہوگا کیا وہ چون چونک مربع بن کے وہ ایک ختم ہو گیا موقع اور اب ظاہر ہے کہ اگلی میٹنگ کیسے ہوگی جب کوئی ایجنڈا ہے تو اس میں تو تائی نہیں ہو سکا اور سب جا کے اپنی بات کریں گے میڈیا پر تو یہ تو ہو گیا تھس دوسری جو بات ہے